میرم مظلوم بنی اپنی دوست سے کہتی ہے میں نے اتنی بڑی گلتی تو نہیں کی تھی کہ وہ مجھے اس کی سزا یہ دیتا ادھر مریم چیک چیک کر ماں بیگم سے کہتی ہے ماں میرم بھے کسور ہے اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں ہے ابھی تو اس نے بھائی کو اپنانا شروع کیا تھا وہ تو مرتزم بھائی سے محبت کرنے لگی تھی مرتزم یہ سب سے ان کا رہ نہیں پاتا اور فوراں سے کراچے پہنچ جاتا ہے میرم کو لینے جیسے ہی وہ میرم کے گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ میرم روحیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتی ہے اس میں مرتزم شدید حصے میں ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا ہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں مرتزم بھی اوپر سے وہیں پر پہنچ جاتا ہے ادھر روحیل میرم سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے بہت اچھا ہوا وہ تمہیں خود یہاں پر چھوڑ گیا وہ تمہیں ڈیزرف نہیں کرتا پیچھے گھڑا مرتزم یہ سالی باتیں سن رہا ہوتا ہے یہاں پر سرہ سر گلتی مجھے تو میرم کی ہی لگتی ہے میرم جب چاپ آنکھوں میں آنسو لیے مرتزم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ اسے تو مرتزم اس کا جواب دینا چاہیے تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتی